بڑے ارمانوں کے ساتھ کسان اپنے کھیت کے اندر بیج کی بوائی کرتا ہے لیکن بیج ہی اگر نکلی نکل جائے تو آخر کار پھر کسان کے سبی منصوبوں پر پانی پھر جاتا ہے پچیس بگا میں کھڑی چاول کی فصل میں ملاوٹی بیج کا اروپ لگایا گیا ہے کسان بولا چاڑیس ہزار ٹھیکے میں لی تھی جمین اب کیا ہوگا بڑا ہوگا نقصان بہن دوسری اور فرم بولی کمپنی کو کروا چکے ہیں شکاہ در معاملہ کہاں کا ہے اور کیا معاملہ ہے آپ کا پورا ماجرہ ہم سمجھانے والے ہیں بتانے والے ہیں ہنمانگر جلے میں ان دنوں بیج بے پیسٹی سائج کے نکلے ملاوٹی ہونے کی شکاہتیں کلیکٹر تک کافی سامنے آئی ہیں جلہ مخیر لہر کے نجدی کی گاہ مکہ سار کے بھی کسان لالچند کی پچیس بگا کرشی بھومی میں وہی گئی چاول کی فصل میں بیج ملاوٹی ہونے کی بات سامنے آئی ہے کسان نے اس مند میں کرشی اپرندیسہ کو پراثنہ پتر بھی سونپا کسان لالچند کا روپ ہے کہ اس نے جنگشن کی بھارت پیسٹی سائج سٹور سے دو مائی دو ہیار بائیس کو دان کی قسم چودہ سو ایک کا بیج خریدا اور روپ انہوں نے لگایا کہ اخت بیج میں پچاس پرتیشت ملاوٹ کی گئی ہے بھائی بھارت پیسٹی سائج سٹور کے مالک نیتن نے کہا کہ کسان ہمارے پاس آیا تھا اس کی شکایت ہم نے بیج نرواتا کمپنی کو کر دی ہے آئیے سناتے ہیں مکہ سرگام کے کسان کی داستان سنیے میرے چوب داستان سو ایک کو بیج لے ہو جی بہارت پیسٹی سائج میں لے ہو میں تو انا کیا بیج جی نکڑ گیا ہوں میرے مہر اور میں چالیچ جار گئی سازپ ٹھکے لے دی آجمین ایک مربو ہے گا پورو انہوں پرکار گو ہے جی بیج ہو تو منطو بھکر ہو رہی ہے کہ بھیک انہوں میں بانیوں لشی کون لے گا انہوں میں پوری پھرتی برواد ہوگی جی ایک مربو ساری کھیتی گما وہ مکس ہی مکس ہے جی سارا ہے کھیت گندر ہے ایک مربہ گندر بیج کھٹو لے آتے بارت پیسٹی شاہی جن لے آیا بھگ سنگھ چوکپروں جی ملیا جی ملیا جی کوئی سنائی گونیو ہی ماری اور اور کنی تھے لکھت میں کی دی ہوگے لکھت میں جی میں کرمچاری بلکرن شنگ جی نے رپورٹ لکھ کے دن دی آج دو تین دن ہوگا جی کوئی سمادان گونیو میرو جب بارت پیسٹی شاہی ج کی دکان پر سٹور مالک نیتن سے میڈیا نے بات چیت کی تو ان کا کیا جواب ہے بے بھی آپ کو سنا دیتے ہیں سنیے یہ میں نے سارا مال کمپنی پرچیزد ہے میرا میں نے سیل بند پیکٹ کمپنی بند پیکٹ فارمر کو دیا ہے اور یہی کمپرینڈ میں فارمر کی کمپرینڈ کمپنی کے ادھکاریوں تک لکھوا چکا ہوں تو آگے جو بھی کمپنی کا پکش آئے گا وہ کمپنی بتائے گی میری طرف سے یہ کمپلینڈ آگے ایکسیلیٹ ہو چکی ہے کہ میں کمپنی کو بتا چکا ہوں کمپنی نے خود بولا ہے کہ ان کا ایکزگیوٹیو کل یا پٹسوں میں ایک دن میں کیوں جس نے کل آئی دی شام کو میں نے کل شام کو لکھوا دی دی آج یا کل میں وہ فیڈ دیکھتے ہیں اس کے آگے وہ جو بھی کریں گے وہ اس کے حساب سے وہ بتائیں گے سٹور مالک کے دوارہ جی کہا گیا ہے کہ سمندیت کمپنی کو ہم نے شکایت بیج دی ہے اور اتنا کہہ کر اس نے پلہ جاڑ لیا حالانکہ لالچند کسان کا جو نقصان آگے آنے مڑے سمیں میں ہوگا وہ کسی سے شپا ہوا نہیں ہے کسانوں کو نکلی بیج نکلی خاد اس پر کار بطرن کر لوٹا جا رہا ہے وہیں دوسری اور کرشی بیواغ اور پرشاسن کو اس پر روک لگانے کے لیے اچت قدم سمیں سمیں پر اٹھانے چاہیے تاکہ کسانوں کو جو لوٹا جا رہا ہے ان کو کہیں نہ کہیں رات مل سکے وہیں دوسری اور ملاوٹی چیزوں کی بات کریں تو ہر شہطر میں ہر طرف ملاوٹی سمان ملنے کی شکایتیں لگاتار مل رہی ہیں لیکن کاروائی جو ہونی چاہیے وہ ہے ٹھوس کاروائی ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے اس لئے کسانوں کے دوارہ بالوار شکایتیں میں درج کروائی جا چکی ہیں کہ نقلی بی سے نرمہ کپاس دان سب خراب ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں روک اس پر لگنی جروری ہے تاکہ کسانوں کو نقصان نہ ہو کلم نیوز کے لئے گردیف سنگھ سینی کی ہنوانگڑ سے ریپورٹ